یہی روایت ہے کہ حضرتِ 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 قبرہ نے رسولِ خدا سے کہا تھا کہ میری شکر میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے بادے کرتا ہے اور پیغمبرِ خدا نے کہا تھا کہ ہاں خدیجہ خدا تو بھی یہ بیٹی ادا کرے گا یہ جو بچہ ہے بیٹی ہے اور نسلِ امامت اسی بچے سے چلے گی اسی بیٹی سے چلے گی اور بلکل اسی طرح جنابِ سیدِ آرمیان نے اپنے بابا کو پکڑ کے کہا تھا بابا میری شکر میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتے کرتا ہے یہاں پر روایت کا اضافہ ہے رسول پوچھتے ہیں بیٹا کیا باتے کرتا ہے بابا وہ مجھ سے کہتا ہے تیرا پیاسا حسین اممہ تجھے سلام تیرا سبا حسین اممہ تجھے سلام تکڑوں میں پٹ جانے والا حسین یہاں بھی روایت کے اگلے جنگل یہی ہیں کہ رسول پوچھتا کا باتے ہیں کہ بیٹی مجھے جبراہی نے خبر دی ہے کہ جو بیٹا تیرے شکم میں ہے خدا اسے بلند پر چاہتا پہے گا مگر بڑی مظلومی ہے بگڑی آرام سے دیکھئے نا یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے اللہ کی خسم پوری دنیا میں اس بات پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ حسین کے نام کا کمال کیا ہے کہ دن بدن غن بڑھتا جاتا ہے میں آپ سے جوانوں کو ہوں آپ جنابِ علی اکبر کا مسائف سنتے ہیں اور روتے ہیں کیا گاؤں میں جا کے یا اس شہر میں یا انجومن میں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ پچھلے سال بہت روئے تھے اور اس سال پر رو نہیں لگا جب بھی حسین کیا بڑھ کا نام آتا ہے آپ کو ناشر کرتے ہیں جب بھی محمد کی بیٹی فاطمہ کا تذکرہ جزاکم اللہ میں پڑھے آرام سے پڑھوں گا بغیر بھائی میں برسیاں نہیں سن سکا آپ کا کلام نہیں سن سکا مگر انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو سنوں گا میں آپ کو بڑے آرام سے جنابِ ظہرہ کے مسائف سنا دیں اور بڑے آرام سے پڑھوں گا جنرلی تو میں زیادہ نہیں پڑھتا لیکن شہزادی کی مجلس ہے اس لئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایک لیوائیت جو جو میرے ذریعے میں آتی چلی جائے گی میں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جانگا مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے ہم اگر میں اپنی ماں بہنوں سے یہ ضرور کہوں گا جنہوں نے ہمیں شبِ جمعہ انگلی پکڑ کے مجلس میں بیٹھنا نہ سکھایا گا اگر اللہ کی قسم ہماری ماں نے ہمیں مجلس میں بیٹھنا نہ سکھایا گیا تو ہمیں مجلس میں بیٹھنا نہ آتا یہ جو تم بیٹھے ہونا ہے جو تم گریہ کر رہے ہونا ہے یہ تمہیں ماں ہونے سکھایا اس لئے میں تم سے بڑے آرام سے گھڑا اور بہت ہی سکون کے ساتھ پڑھوں گا مگر سکون کے ساتھ سننا بات کیونکہ پتا ہے ہر مجلس میں فاطمہ موجود ہوئی ہے اور حسین کا مسائب بیان ہوتا ہے اس مجلس میں حسین موجود ہے اور فاطمہ کا مسائب خدا تمہیں کوئی دم نہ دے زیوائے ہونے سے ہی یہ درگاہ مولا عباس کی درگاہ ہے عباس کون سی ذات ہے عباس کون سی شخصیت ہے وہ جسے زہرہ نے سلام کہا اس کی بارگاہ ہے لکڑوں میں پڑھ رہا ہوں تم سے زیادہ کوئی مجلس اور مسائب کو نہیں سمجھ سکتا تمہارے خون میں دنیا کی گزائی کا مولا حسین کا تبرک زیادہ ہے اس لیے میں تمہیں مقدس عددار مہتا ہوں بڑے آرام سے سننا زہرہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں بابا سے بلند روتی ہیں اتنا روتی ہیں کہ بدینے والے کہتے ہیں یا داپ کو رویا کرنے یا دن کو رویا کرنے اس لیے جب تمہاری آوازیں بلند ہو جائے تو سمجھ جانا تمہاری شہزادی خوش ہو گئی اس لیے کہ زہرہ چہرے پر بماغ لکھ کے نہیں روتی ہیں زہرہ جب بھی روتی ہے با آوازیں بلند روتی ہیں میں بیس سال سے مجلسوں میں یہ جملے پڑھا کرتا ہوں سیدے سجاد سے جب کسی نے کہا مولک کیسے روئے فرمائے آنسوں کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو تاڑی کے بعد پکا ہے انبیاء کا جو سینے پکا ہے ہم اماموں کا سائل کہتا ہے جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی پاتے ماں کا اس لئے جب بھی رویا کرو با آوازیں بلند رویا کرو دیکھو اس کی مجلس ہے اس بی بی کی مجلس ہے جس کے سارے معصوم بیٹے مجلس میں تمہارا چہرہ دیکھ رہے ہوگے اور یقین جانو اگر میں اپنی عقیدت سے چملہ پڑھنے جا رہا ہوں اگر میں کہنا چاہوں گا تو یہ کہوں گا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی مولا یہ ضرور کہہ رہا ہوگا چاہنے والے کاش تو مدینہ میں ہوتا کاش تو مدینہ میں ہوتا تو دروازے میں آگ نہ لگائی جاتی جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم چاہنے والے اگر تو مدینہ میں ہوتا تو علی کے گلے میں رسی نہ با دی جاتی جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے شبائے وہ میں سید شہدہ تھے میں تمہیں کیسے بتاؤں امامت کی دنیا میں ایک نام ہے سید سجاہا سید سجاد کی بڑی مماثلت بتائی گئی ہے ان کی دادی سے میں ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا سمجھتے چلے جانا میں شروع سے شروع کرتا ہوں بولو زہرہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے کبھی گشت کھانی ہے کبھی گشت سے ہفاقہ ہوتا ہے بلال کو بلانا ہوتا ہے آپ سمجھ گئے نہ کو بلال کو کیوں بلانا گیا ہے ازان دینے کے لیے اس لیے کہ بی بی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا بلال نے کہا اللہ اکبر سبھی سن رہے تھے زہرہ بھی سن رہی تھی اشد واللہ الہی اللہ سبھی چکتے زہرہ بھی چکتی مگر جیسے ہی کہا گیا اشد واللہ محمد رسول اللہ زہرہ تو غشا گیا ازان روک دی گئی یہ ازان زہرہ کے لیے روکی گئی کیونکہ تاب نہیں ہے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے بیٹی کس قدر زخمی ہے اس حالت سے محسوس کر رو کہ جب مجمع میں محمد الرسول اللہ کے کہ آواز لگا گئی تو زہرہ ساس نہ لے پائے جزاکم اللہ جزاکم اللہ چلو میں تمہیں شام لے تو چلتا ہوں اسی زہرہ کا بیٹا ہے جو ممبر سے اپنے خاندان کا تذکرہ کر رہا ہے لوگوں نے اس کے ذکر میں کھو کر رونا شروع کر دیا حاکم کو اس کے وزیر نے اس کے بتانے والوں نے بتایا یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو تیری حکومت بدل جائے گی اس نے کہا کیا کیا جائے کہا یہ اہل بیت کا گھرانا ہے دین ان کے گھر سے نکلا عبادتیں ان کے گھر سے آئیں ازان کی جو عزت یہ کریں گے کوئی دوسرا نہیں کرے گا موازن نے کہا اللہ اکبر سجاد نے خطبہ روک دیا موازن نے کہا شد واللہ الہ الا اللہ عجب نہیں سجاد نے مدینہ کی طرف دیکھ کے کہا میرے جد رسول اللہ انہوں نے اتنا نیکی تیری اتنی نیکی کہ بدلے میں یہ کیا کہ میری پسلیوں کو سخنی گئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ دوسری مماثلت بھی بیان کرتا ہوں دونوں دربار میں گئے بس سمجھتے چلے جانا مسائے مکمل ہو جائے گا دونوں دربار میں گئے اب جملے بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا کس پر کتنے تازی آنے پڑے میں نے پڑھ دیا تمہارے سامنے جملہ دونوں دربار میں گئے مجھے نہیں پتا کس پر کتنے تازی آنے پڑے مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تاریخ نے اٹھارہ برس کی ضعیبہ نہیں دیکھنے وہ ایسے ہی تاریخ نے چوبیس برس کا ضعیب نہیں دیکھا جزاکم اللہ اپنے جوانوں کو یہ جملہ حدیہ کرتا ہوں شام کی قید سے چھوٹ کر جب اہل بیت رسالت مدینہ واپس آگئے سیدے سجاد سہن خانہ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے آکہ سامنے بیٹھے ضعیب سے کہتے ہیں مجھے میرا سجاد دیکھنا دکھائی نہیں دیکھا آکہ سامنے بیٹھے ہوئے ضعیب سے کہتے ہیں ضعیب مجھے میرا سجاد دکھائی نہیں دیکھتا سیدے سجاد نے کرسی چھوڑی اب جملہ مجھے نہیں پتا تم کیسے سمجھو گے سیدے سجاد نے کرسی چھوڑی ویسے کھڑے ہوئے جیسے ایک ضعیف کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہوگے برماتے چچا آپ نے اپنے سجاد کو نہیں پہچانا امت نے مجھے چوبیس برس میں ضعیف کر دیا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی ہوئی پر میں اترا جانتا ہوں کہ جوش و جذبے میں جیسے ہی چچا نے بھدیجے کو سینے سے لگایا اور ہاتھوں 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 کا وزن پسلیوں پہ پڑا سجاد کی زبان سے ایک آہ نکلی فرماتے ہیں چچا تیرا سجاد وہ سجاد نہیں رہا اے چچا زور سے سینے سے نہ لگا پسلیا زخمی ہو گئی ہے اب ذرا ٹھیرنا اب ذرا ٹھیرنا تاکہ مسائب کے جللہ تمہیں ہدیہ کرو پسلی ٹوٹنے کے بعد سیدہ پسلی ٹوٹنے کے بعد سیدہ مسلح پہ کبھی دو ہاتھ رکھ کے کھڑی نہیں ہوئی پتہ نہیں میں نے کیا پڑا تم نے کیا سنا پسلیا ٹوٹنے کے بعد سیدہ کبھی دو ہاتھ مسلح پہ رکھ کے کھڑی نہیں ہوئی ایک ہاتھ اس مسلح پہ ہوتا دوسرہ ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا جزائے کبھی دو ہوتا خدا تمہیں کوئی علم نہ دے سوائے ہمیں سیدہ شہدہ کے میں کیسے بیان کروں تم تھک جاؤگے مگر ذرا کی مسئبت غرور نہیں ہو سکتا تم تھک جاؤگے مگر اس بیوی نے کیسے مسئبت برداش کیا ہم سے کوئی بیان نہیں کر سکتا جملے سننا اللہ مہا بس کی پایت اسے مرہوم یہ جملے پڑا کرتے تھے دربار سے واپس لوٹتے ہوئے ایک ماں کو روتا دیکھ ایک بیٹھی کہتی ہے اممہ اتنا گریہ کیوں سیدہ نے سر جھگا کہ کالال میں دربار گئی تھی زینب کہتی اممہ پھر کیا ہوا حلال نہ پوچھ کے دربار میں کیا ہوا زینب رونے لگی سیدہ نے سوال کیا حلال کیوں گریہ کر رہی ہے اممہ تجھے تکلیف میں دیکھ کے میں گریہ کیوں نہ کروں سیدہ نے پھر گریہ کیا زینب نے سوال کیا اممہ گریہ کیوں لادلی دربار میں گئی اپنی مرضی سے تھی آئی اپنی مرضی سے مگر جب تُو دربار میں جائے گی نہ اپنی مرضی سے جائے گی اور امہ اپنی مرضی سے آئے گی اے زینب میں اپنی آنکھوں سے دربار جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ شہدہ کے بس آخر جملے مسائب کے سن لو انشاءاللہ کل بھی ملی سے کل بھی مسائب سنوں گے بس آخر جملہ جو میں ایام فاطمیہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں تین میت ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے تین میت ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے سین سے سکینہ سین سے سجاد سین سے سیدہ بولو سکینہ کو غسل دیا گیا زینب چلا کے روئے بولو سجاد کو غسل دیا گیا پاکر چلا کے روئے کھولے زہرہ کو غسل دیا گیا لیے چلا کے روئے ہائے رہ سیدہ ٹوٹی پسلی بازووں کا ورہ ہائے رہ زہرہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو سکھایا پاکر چلا کے بیٹی Vegan رہ سیکھا qu Package تباکر poverty سکھنٹو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم